انہوں نے پوجہ ارچنا کی پردھان منطری کا یہ دورہ کافی مہتپون اور خاص کئی ماینوں میں اور سافت اور پر ان تصویروں سے ہم آپ کو روبرو کرا رہے ہیں جب پردھان منطری یہاں پر پہنچے تو گرم جوشی کے ساتھ ان کا سواگت کیا گیا اور اس کے بعد پردھان منطری نریندر مودی یہاں پر پہنچنے کے بعد پردھان منطری نے یہاں پر پوجہ ارچنا کی اس سے جڑی یہ تصویریں آپ سے بس کچھ ہی دیر پہلے کی ہیں جب پردھان منطری یہاں پر پہنچے اور اس کے بعد پردھان منطری نے کس طرح سے یہاں پر پوجہ ارچنا کی اس سے جڑی ہوئی تصویریں ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں آجائے مشرہ ہمارے سائیوکی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آجائے پردھان منطری یہاں پر پہنچ چکے ہیں پوجہ ارچنا بھی انہوں نے کی کیا تازہ جانکاری کیا اپ ڈیٹ آپ کے پاس پہلے آپ کو بتائیں کہ یہاں پر چار مندر پرانگڑ ہیں اور سبھی چاروں مندر پرانگڑوں میں جاتر کے پردھان منطری نے اس حیاتی حاصل موقع پر جو کہ آج دیو اتھانے اکادشری کا پروہ ہے آج تلسی ویباہ کا بہت شبہ اوسر ہے اور آج ساندھے بیلا میں یہ بہت ہی پویتر درشن مانا جاتا ہے اور وشیس طور پر ساری تیانیاں کی گئی پردھان منطری کے ساتھ جانکاری کیلئے سب سے پہلے وہ جیسے ہی مندر پردھان میں گھوسے ہیں سب سے پہلے آدھو کشو بھگوان کا جو مندر ہے باہنی طرف جیسے ہی آپ جنبھونٹی اور پرویش کرتے ہیں سیڑھیاں چڑھنے کے بعد تو اس میں انہوں نے بھگوان سرکشن کے درشن کیے یہ سب سے پاچین مورتی مانی جاتی ہے پردھان منطری موڈی کی ایک جھلک پانے کے لئے آج بھی اب اس وقت بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ پویہ آرچنا کے بعد باہر نکلیں گی ان کی ایک جھلک ان کو مل پائے گی بہت سارے لوگ پرتیخشا میں لگے ہیں بلکل اجے آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ کس طرح کی ویوستائیں اور کی گئی ہیں اور پردھان منطری نرین رموڈی کا یہ جو پورا دورہ ہے یہ کن کن معنیوں میں اور زیادہ خاص ہونے والا ہے پچھے پہلا تو اتحاسک موقع ہے کہ وہ جنم بھومی پر آئے اور جنم بھومی کا کرشن جنم بھومی کا سمن سبھے رام جنم بھومی سے ہے یہ بہت سارے کم لوگ سمجھتے ہیں جس بات کو سمجھنا ہوگا کہ رام جنم بھومی کی جو آیدیا کی بھومی ہے وہیں سے شکرب میں بھگوان آ کر کے انہوں نے مطرہ پوری کو بسایا اور ساتوں پوریوں میں مطرہ کو پوریشوریم کہا جاتا ہے پوریوں کی اشوری عدیشتہتری دیلی کے طور پر کہا جاتا ہے اس میں دیکھیں میرے سامنے میں جیزو دیکھ پانا ہوں سرسلون سے پوری جیرد ہے پردان منٹری کا سوادت کرتے ہوئے پردان منٹری بھی ان سبھی کو ابھیبادن سرکار کرتے ہوئے اس وقت دورا ارشنا کے بات جب وہ باہر مکلے ہیں تو جس طرح سے اتراب دیکھا جا رہا ہے دیش کے علاج علاج حسنوں سے جو آج اکادشی کے اوثر طور درسن کرنے کے لئے کسی جنم بھوم میں پتھارے تھے آج ان کے لئے دوہری خیشی کا موقع ہے کہ آج ان کو پردان منٹری کے ساتھ جی اپنے پردان منٹری کے ساتھ جب بھاتید ہونے کا موقع مل رہا ہے آرشو اللہ اس وقت چرم پر ہے اور سبھی لوگ ہاتھ علا کر کے ایک ابھیبادن ایک ان کی دھلت پانا چاہتے ہیں ایتیہاسک ہونے کے ساتھ تھا بڑا دکھشیتر کے لئے انتظار ہے اس بات کے کیا وہ کاشی کاریدور کی ترچ پر یہاں پر بھوم میں جو آنکھے بھی ہاری مندر کا کاریدور ہے کیا اس کے لئے بڑی دھوشنائیں کر سکتے ہیں جو ریپورٹس آ رہی ہیں میڈیا کے ماتنس اس نے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ہزار کروڑ روپے کی چوگات کی دھوشنائیں آج کی جائے سکتے ہیں اور پھر سے موجی موجی کی جو نارے ہیں وہ یہاں پر لگنا چرو ہو گئے ہیں اور سواگت کی تیاریاں جو پہلے سکھنے گئے ہیں آپ کو بتائیں سرکشہ کے بہت دبردست نگزام کیا جائے ہیں چار سار ہزار پولیس کرنی چپے چپے پر سب ہی لوگوں پر اس بات کی خوشی ہے کہ بھگوان رام کا بھگو مندر بن رہا ہے اور چونکہ یہاں پر یمونہ یہاں کی جو ندی ہے عدیس کاتری دیوی یمونہ وہ بھگوان سوری کی پتری بانی جاتی ہیں اور سوری جو ہے وہ آیوجہ کے سوری بن سوری بھگوان رام کا جنگزا بھگوان رام اور پرش حالاتی ایک ہی ہیں لیکن سب لوگ ان کو بہت ہی انوٹھے سنگ سے جوڑنے کا پیاس کرتے ہیں اور آیوجہ کو مطورہ کے ساتھ جوڑ کر کے اس طور پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ سب سکریوں میں آیوجہ اور مطورہ دونوں کا آئی نام ہوں آیوجہ سب سے پہلے نام لے آیا جاتا ہے تو مطورہ کو پوریشوریم کہا جاتا ہے اس طرح سے یہ مطورہ واسعین سمی چاہتے ہیں انہوں نے پوچھا ارچنا کی پردھان منطری کا یہ دورہ کافی مہتپون اور خاص کئی مائنوں میں اور صاف طور پر ان تصویروں سے ہم آپ کو روبرو کرا رہے ہیں جب پردھان منطری یہاں پر پہنچے تو گرم جوشی کے ساتھ ان کا سواگت کیا گیا اور اس کے بعد پردھان منطری نریندر موڈی یہاں پر پہنچنے کے بعد پردھان منطری نے یہاں پر پوجھا ارچنا کی اس سے جڑی یہ تصویریں آپ سے بس کچھ ہی دیر پہلے کی ہیں جب پردھان منطری یہاں پر پہنچے اور اس کے بعد پردھان منطری نے کس طرح سے یہاں پر پوجھا ارچنا کی اس سے جڑی ہوئی تصویریں ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں آجائے مشرہ ہمارے سعیوگی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آجائے پردھان منطری یہاں پر پہنچ چکے ہیں پوجھا ارچنا بھی انہوں نے کی کیا تازہ جانکاری کیا اپڈیٹ آپ کے پاس پہلے آپ کو بتائیں کہ یہاں پر چار مندر پرانگڑ ہیں اور سبھی چاروں مندر پرانگڑوں میں جا کر کے پردھان منطری نے اس حیتی حاصل موقے پر جو کہ آج دے وہ تھا نیکہ آدھشوی کا پروہ ہے آج سوٹی ویباہ کا بہت اشتو باؤتر ہے اور آج ساندے بیلا میں یہ بہت ہی قویتر درشن مانا جاتا ہے اور وشیس طور پر ساری سعیانیاں کی سب سے پہلے وہ جیسے ہی مندر پرسر میں گھوسے ہیں سب سے پہلے آدھشو بھگوان کا جو مندر ہے بھائیں طرف جیسے ہی آپ جنبھونٹی اور پروش کرتے ہیں سیڑھیاں چڑھنے کے بعد تو اس میں انہوں نے بھگوان سرکشن کے درشن کیے یہ سب سے پاچین مورتی مانے جاتی ہے پیٹو کی سنکھا میں اس پردھان منطری موجی کی ایک جھلک پانے کے لئے آج بھی اب اس وقت بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ پویا آرچنا کے بعد باہر مکلیں گے ان کی ایک جتو سنکھ جھلک ان کو مل پائے گی بہت سارے لوگ پرتیکشا میں لگے بلکل اجے آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ کس طرح کی ویوستہیں اور کی گئی ہیں اور پردھان منطری نریندر موڈی کا یہ جو پورا دورہ ہے یہ کن کن معنوں میں اور زیادہ خاص ہونے والا ہے پیچھے پہلا تو اتحاسک موقع ہے کہ وہ جنم بھومی پہ آئے اور جنم بھومی کا کرشن جنم بھومی کا سمبن سبھے رام جنم بھومی سے ہے یہ بہت سارے کم لوگ سمجھتے ہیں جس بات کو سمجھنا ہوگا کہ رام جنم بھومی کی جو آیدھیا کی بھومی ہے وہیں سے شکروں میں بھگوان آ کر کے انہوں نے مطرہ پوری کو بسایا اور ساتو پوریوں میں مطرہ کو پوریشوریم کہا جاتا ہے پوریوں کی ایشوری عزتہاتری دیدی کی طور پر کہا جاتا ہے اس وقت کے میرے سامنے میں جو دیت پا رہا ہوں ترسل دون سے پوری جیر جو ہے پردان منٹری کا سوالت کرتے ہوئے پردان منٹری بھی انہوں نے سبھی آفروادان سوالت کرتے ہوئے اس وقت پوری آرشنا کے بات جب وہ باہر مکلے ہیں تو جس طرح سے اتحاسک جا رہا ہے دیش کے الگ 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 جسوں سے جو آج اتادشو کے اوثر تور درسل کرنے کے لئے کسی جنمبھون نے پتھارے سے آج انہوں کے لئے دوہری خوشی کا موقع ہے کہ آج ان کو سبھان منٹری کے ساتھ جی اپنے پریہ سبھان منٹری کے ساتھ جی مقاتب ہونے کا موقع مل رہا ہے عرشو اللہ اس وقت چرم کر ہے اور سبھی لوگ ہاتھ الان کر کے ایک احساسک ہونے کے ساتھ بڑا دکھشتر کے لئے انتظار ہے اس بات کا کہ چاہ وہ کاشی کاریدور کی تنس پر یہاں پر رجلون میں جو آنکھے بھیاری مندر کا کاریدور ہے کیا اس کے لئے بڑی دھوشنائیں کر سکتے ہیں جو ریپورٹس آ رہی ہیں میڈیا کے ماتن تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ہزار کروڑ روپے کی چوگات کی دھوشنائیں آج کی جا سکتے ہیں اور پھر سے موڑی موڑی کی جو نارے ہیں وہ یہاں پر لگنا چروع ہو گئے ہیں اور سواغت کی تیاریاں جو پہلے سے کھل گئے ہیں آپ کو بتائیں سرکشا کے بہت زبردست مجزام کیا گیا ہیں چار سالے چار ہزار پولیس کرنی چپے چپے پر سبھی لوگوں پر اس بات کی خوشی ہے کہ بھگوان رام کا بھگو مندر بن رہا ہے اور چونکہ یہاں پر یمنا یہاں کی جو ندی ہیں عدیت ساتری دیوی یمنا وہ بھگوان سوری کی پتری بانی جاتی ہیں اور سوری جو ہے وہ بھگوان رام اور پرش حالاتی ایک ہی ہیں لیکن سب لوگ ان کو بہت ہی انوٹھے سنگ سے جوڑنے کا پیاس کرتے ہیں اور ایوڈیا کو مطورہ کے ساتھ جوڑ کر کے اس طور پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ سب سکریوں میں ایوڈیا اور مطورہ دنوں کا آئی نام ہوں ایوڈیا سب سے پہلے نام دے آیا جاتا ہے تو مطورہ کو پورشوریم کہا جاتا ہے اس طرح سے یہ مطورہ واسی ہیں پورشوریم کہا جاتا ہے